بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مروعیس کا سلام امید کرتا ہوں میرے تمام دوست احباب خیر خریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش اور خوشحال ہوں گے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت لکمان علیہ السلام کے اپنی بیٹے کو نصیحتیں بیان کروں گا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں اور لکمان علیہ السلام سے متعلق قرآن میں کیا ارشاد ہے اور ایک صورت کا نام صورت لکمان کیوں رکھا گیا اس سے متعلق تمام مزید اور اچھی باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بیان کروں گا تو آئیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت لکمان علیہ السلام کون تھے دوستو آپ نے حضرت لکمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی حکمت عطا کی تھی جو آج تک زندہ ہیں قرآن پاک میں بھی ایک صورت کا نام لکمان ہے صورت کا نام لکمان اس لئے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی خوبیوں سے نوازا تھا جو کسی دوسرے تخمبروں میں نہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے لکمان کو اقل مندی دی اور کہا کہ حق تعالیٰ کا حق مان اور اگر تو اللہ تعالیٰ کا حق مانے گا تو یہ تیرے ہی بھلے کے لئے ہوگا حضرت لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کی جن کا اس صورت میں ذکر ہے ان نصیحتوں کا مطلب یہ ہے اے بیٹے اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ بنانا کے بڑی نائنصافی ہے ماں باپ کا کہنا ماننا کہ تیری ماں نے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور اس کے لئے کتنی تکلیفیں اٹھائی پھر دو برس تک دودھ پلایا ہاں اگر تمہارے ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک بناو تو پھر ان کا کہنا نہ ماننا لیکن ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہنا نمبر تین پہ ہے کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہوگی اور وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں بھی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے روز حاضر کر دے گا پھر فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھا کر اور بھلی بات سکھا اور برائی سے منع کر اور جو تجھ پر مصیبت پڑے اس پر سبر کر بے شک یہ حمد کے کام ہیں اور لوگوں کی طرف اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اکڑنا مت یا اکڑ کر مت چلنا یعنی غرور نہ کرنا اللہ کو اترانے والے اور غرور کرنے والے پسند نہیں ہیں اور چل مسیح کی چال اور نیچی کر اپنی آواز بے شک بری آواز گدوں کیسی ہے حضرت نقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ ہم سب کے لئے بھی ہیں کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہی ہے ماں باپ کا کہنا مانے اگر ہم ذرا برابر بھی نیکی یا برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حاضر کر دے گا اس لئے ہم کو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے تاکہ قیامت کے روز ہمارے نیکیوں کا پلہ باری رہے نماز پڑھا کریں نماز پڑھا کریں اور لوگوں کو نیک بات سکھایا کریں اور بری بات سے منع کیا کریں